بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نوشین فاطمہ اور سوشل میڈیا پر آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں دوستو آج میں بات کروں گی بے شرم کے بارے میں بے شرم لوگوں کے بارے میں بلکل بات نہیں کرنے والی میں بات کروں گی بے شرم گانے کے بارے میں جو کہ حال ہی میں ابھی ریلیز ہوا ہے لاکھوں سیکڑوں کروڑوں لوگوں نے اس کو دیکھا ہے اور سرابی رہے ہیں لیکن یہ تنقید کا بھی نشانہ بن چکا ہے آخر اس میں ایسا کیا ہے کہ لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں مگر اس سے پہلے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزید اپ ڈیٹس ملتی رہیں کیونکہ میں ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے بناتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہئے کہ میں آپ لوگوں کے لئے کیا بنا رہی ہوں تو چلیں لائک کر دیں تو چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آخر یہ بے شرم ہے کیا بے شرم گانے بے شرم ہے بے شرم گانے کا نام بس بے شرم ہے گانے کے لیرکس بلکل بے شرم نہیں ہیں کہ اس گانے میں کوئی بے شرمی ہوئی ہوئی ہے ایسا بلکل نہیں ہے میں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو گانا ہے یہ پتھان فلم کا گانا ہے آپ کو معلوم ہی ہوگا شروع سے ہی پتھان فلم جو ہے تنازے کا شکار رہی ہے لوگوں کو بلکل ایک آنکھ نہیں بھائی کہ بھائی کوئی اس کی تھوڑی ستاریف ہی کر دے آخر اصلا کیوں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ اسی مووی کا گانا ہے جو کہ اب کے لاکھوں دلوں کی رانی سب کے دلوں پر راج کرنے والی ایون کہ پاکستانی بھی اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو بہت چاہتے ہیں وہ ہے دیپی کا پیدکون صحیح ہے نا سب کو پسند تو ہوگی خیر نہیں جس کو پسند نہ ہو ہم مجھے کیا لینا دینا ہے ہم لوگوں کو پسند ہی ہوتی ہے خیر اب جو ان کے جو ہیرو ہیں ان کی ادھر ہم بات کریں تو وہ ہے the king of the bollywood کون بھلا بلکل صحیح سمجھ رہے ہیں bollywood کے جو king ہے شارو خان لوگ ان کو بھی تنازے کا شکار بنا رہے ہیں اب آپ لوگوں کے مائن میں یہ بھی بات آ رہی ہوگی کہ اس میں شارو خان ہے دیپی کا ہے تو پھر آخر اس میں اس تنی بے شرمی کیا ہوئی ہوئی ہے چلے دوستو آپ میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں کہ آخر بے شرم گانا تنقید کی وجہ کیوں بنا ہے ایک تو اس میں دیپی کا نے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو دوسرا انہوں نے جو زافرانی رنگ پہنا ہوا ہے ہندو مذہب کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مذہبی رنگ ہے انہوں نے اس رنگ کو اپنے مذہب کے ساتھ مونسلک کر لیا ہوا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کیا کوئی بھی رنگ کسی کی ملکیت ہوتا ہے خیر کومنسلس کی بات ہے مجھے تو یہ بات بلکل سمجھ نہیں آتی لوگ ایسا کیوں سمجھ رہے ہیں ایسا کیوں بول رہے ہیں اپنی اپنی سوچ ہے کیا کہہ سکتے ہیں چلے ایک طرف جب تنقید ہو رہی ہے تو دوسری طرف ان کو سراحہ بھی جا رہا ہے ایک تو دیپی کا کے خوبصورتی کی وجہ سے تو دوسرا شارو خان کی جو فٹنس ہے کہ انہوں نے اس ایج میں بھی اپنے آپ کو اتنا سپر فٹ رکھا ہوا ہے تو اب تنقید ہو رہی ہے تو ساتھ اپریسییشن بھی مل رہی ہے لوگ اندر سے چیلس ہوتے ہیں کہ ہماری جگہ لے لیے اس جگہ پہ تو ہمیں ہونا چاہیے تھا خیر یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ